تو دوستوں آج عدب و فنونامے میں ہماری ایک بہت خاص شخصیت موجود ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں احمد حسین مجاہد صاحب عدب کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہیں شیر سے جن کا واسطہ ہے اور ذوق ہے شوق ہے تو وہ یقیناً احمد حسین مجاہد صاحب سے عاقف ہوں گے ان کے دو مجموعیں دھند میں جنگل دھن میں لپٹا جنگل اور اوک میں آگ یہ دو مجموعیں ہیں جو بہت کمال کے ہیں جو غزل یا جو شاعری احمد حسین مجاہد صاحب کرتے ہیں وہ اس طرح کی شاعری ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں کم ان معنوں میں شاعری تو بہت ہو رہی ہوتی ہے ان کا تعلق ابتاباد سے ہے بالا کوٹ بالا کوٹ سے ہے خاص طور پر بالا کوٹ اتنا خوبصورت جگہ ہے میں دو سال پہلے گیا تھا وہاں وہ قدرتی مناظر ہیں اور چھیلیں ہیں اور بہتاوہ آرہا ہے دریہ کمال ہے وہ تو وہیں سے سارا شروع ہوتا ہے اس طرح شمالی علاقہ جات کا تو احمد حسین مجاہد صاحب کی جو غزل ہے اور جو شاعری ہے وہ اس میں جدت بھی ہے اور جدیدیت اس طرح کی نہیں ہے جو بیمانہ ہو بہت بامانی جدیدیت اور زندگی سے بہت جڑیوی غزلیں کیفیات ان کا ڈکشن ان کی انفرادیت اور کلیسکس سے کے ساتھ جڑاؤ اور ایک ایسے شاعر جو باشعور ہیں جن کی نظر جو ہے اپنے اثر پہ بھی ہے اپنے کلیسکس پہ بھی ہے اور ان کی ذات میں جو ایک وفور ہے شاعری کا بہت کمال کا ہے ابھی آپ ان کی شاعری سنیں گے تو آپ کا انتازہ ہوگا ساتھ ساتھ جو ان کی ان کا جو گفتگو ہے جو وہ گفتگو جس طرح کرتے ہیں اس کے اندر جو ایک وفور ہے اور جو ان کا علم ہے اور جو ان کے اندر جو ایک نالیج ہے بھری ہوئی اور یہ انہیل کیوی نالیج ہے ایسی نہیں ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رٹ کر گفتگو کرتے ہیں تو بہت خوش آمدے احمد حسین مجائی صاحب آپ سے پہلی ملاقات ہیں لیکن بہت اچھا لگا بہت اپنا پر محسوس ہوا تو بتائیے گا کچھ بالاکوٹ کے بارے میں ایفٹ آباد کے بارے میں ہزارہ کے بارے میں وہاں کا عدب کا محول اور جو تہذیب کا محول ہے اس کے بارے میں کیا صورت حال ہے بہت شکریہ خالب نے بہت شکریہ آپ نے بہت عزت دی اور بہت اچھے لفظوں میں آپ نے نہیں یہ لفظ کب ہے آپ اس سے زیادہ کے حرددار ہیں میرا تحلق بالاکوٹ ہزارہ سے کپک میں وادی کغان کا دروازہ بھی اسے کہا لیتا ہے اور اس کا ایک بڑا والا اور بھی ہے کہ وہاں سید احمد شہین بلکل ہم گئے تھے وہاں مزار میں تو میں ان کا پروسی ہوں یہ میرے بہت بڑے عزاز سے اور جو زلزلہ آیا تھا میں بتایا گیا کہ سب کچھ اندر چلا گیا تھا لیکن یہ قبرستان جو قبریں تھی ان کی سید احمد شہید والی وہ اسی طرح رہی یہ صحیح ہے خب بات زلزلے کے اصل میں تھوڑی بس کنسیپشنز بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے زلزلے کے حوالے سے مثلا زلزلے کے اپنی ایک ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ایک لائن ہوتی ہے اس میں جو چیز اس کی ذات میں آتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے جو ادھر 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 اپنی ہے اس میں لیکن یہ زلزلہ تھوڑا مختلف تھا اس میں تباہی تو بہت ہی لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھی جو محفوظ رہے ان میں سید صاحب کا جو مزار تھا شاہ اسمارید شہید کا اس کا یہ احاقات کی دیوار گریتی وہ بار میں تعلیم کرنے گئے اور سید احمد شہید کا مزار جو یہ بازار میں تھا تو وہ بلکل مرفوظ رہا ہے ہاں بازار کے ساتھ ہی ہے جی جی بلکل بازار میں ہے تو بالاکورٹ سیحتی مقام ہے دنیا بھار سے لوگ اب تو بہت کام آتے ہیں پاکستانی تو آتے ہیں سن سے بھی مجیاب سے بھی دنیا بھر سے آتے تھے دنیا بھر سے پہلے بہت آتے تھے اب تھوڑا سا مسئلہ جی پہلے بہت آتے تھے بہت لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہیں وہاں مسئلہ نے اسٹریلیہ کا ناول نگاہ تھا اس سے اچانک ملاقات ہوئی اس کو بتایا میں ناول لکھتا اسٹریلیہ کا تھا اس طرح بہت لوگ آتے تھے لیکن اب حالات ایسے ہیں ملک کے آتے ہوئے لوگ سے آتے ہیں مسئلہ نام آم نے ایک عبت آباد میں زلزلے کے بعد ایک واہن سراج صاحب نے بہت اچھے شاعر کی انسان دوست ہے تو انہوں نے آئرلینڈ کے لوگوں کی مدد سے واہر ہوں میں بھی ٹرسٹی ہوں اس کا ایک معذولوں کے لیے ایک سنگل بہالی مرکز ہم نے کامی کیا تو اس میں آئرلینڈ سے کچھ لوگوں نے آنا تھا جب اس کی اقتطاق کی دوہزار چھے لیں تو وہ نہیں آسکے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کی سنگلیہ بہت مخدوش تھی اچھا زلزلہ تو خیر رکھنی جگہ ہے داہرے اس کی تو ایک ایسی تاریخ ہے وہ داہرے کی جس میں تو میں نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے سکا ہے اچھا 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 اور مجھے عدب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ایک سکول ہے جس میں یوسفی صاحب اچھا اچھا یونکہ سیکیورٹی سکل ہے مجھے یوسفی صاحب جب آگئے تو انہوں نے مجھے یوسفی صاحب کے حوالے سے ہی جبلہ کا جبلہ تو بہت سارے کہے لیکن مجھے یہ جبلہ یاد رہے تھے یوسری صاحب جیسے نابغہ کا جبلا ہو بائیس راج صاحب بہت بڑی شخصیت ہے تو یوسری صاحب نے کہا کہ جب میں پہلی بار عبید آباد آیا تھا تو میری اتنی عزت افضائی نہیں ہوئی تھی جتنی عزت ہوئی ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب میں پہلی بار آتے بعد آیا تو اس وقت ابھی بائیس راج پیدا نہیں ہوئی یہ یوسری صاحب کا جبلا ہے بہت بڑی صلت تو عبید آباد میں کوئی بھی آتا ہے کوئی بہت سے شاعر عدید مصور گانے والے جو وہ بھی اس شہر لاتا ہے اسے عزت دینے والا وہاں ہی ہے بائیس راج زبردہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور بھی شورہ ہیں وہاں بہت اچھے شورہ ہیں بہت اچھے شورہ ہیں اور ایک مزہ کی پاک خالق مین بھائی کہ ہزارہ میں جتنے شاعر ہیں ان کا سب کا اپنا اپنا سکوش یعنی آپ جب کسی شاعر کو سنیں گے آپ دوسرے کو سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ اس سے موتنے تھے دوسرے کو سنیں گے تو آپ اس کے الگ رہنے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جب آپ بیس شاعر کو سنتے ہیں شہر وہ بہت اچھے کہتے ہیں لیکن لگتا ہے جیسے ایک ہی غزارہ ایک ہی سانچی ایک ہی شاعر تو ہزارہ میں یہ اچھی بات ہے ہم دوسرے سارے مل بیٹھتے ہیں آپ ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس قلوب سب کا اپنا ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے اچھا اور اردو میں بھی لکھتے ہیں ہنکو میں بھی لکھتے ہیں اور کون سی اصناف لکھی جاتی ہیں زیادہ ہزارہ میں پشتوں بھی لکھی جاتی ہیں پشتوں بولنے والے بھی بہت ہیں ہنکو میں بھی لکھتے ہیں ہنکو اور گوجوی اور کوشتانی یہ ایسی زبانیں ہیں جن میں وہاں شاعری ہو رہی ہیں اور مشاعریں وغیرہ ہوتے ہیں مشاعریں بہت تواتر سے ہوتے ہیں اور ایسی عواج سرال صاحب کے سکول میں ہوتے ہیں وہاں ساری فیسلٹی مجسد ہیں دوست آجاتے ہیں صحیح تنقیدی نشستیں وغیرہ کیوں کی ہیں جی تنقیدی نشستیں ہم نے باقیدہ شروع کی اس سال ابھی دو ہزار بائیس میں ہم دو نشستیں گاچھویں اچھا ہم نے اس طرف طرف جو کی ہے پہلے کتابوں کی تقیرنوائی ہوتی تھی مشاعریں ہوتے تھی لگناب آپ نے کہا ہے تنقیدی نشستیں بھی مصوری کی بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں بڑے اچھے مصور پاکستانی اور ہم تو بیٹھیں نگار خانہ ہیں وسی حیدر ہم سب کے پاس بیٹھیں ہیں پاکستان کے بہت بڑے مصور والے ان کی بڑی انایات بھی ہیں بینٹنگز کو کتابوں پر سجاتے ہیں کتابوں کی وقت بڑھ جاتی ہیں بلکل صحیح ہے تو اچھا کچھ اپنے بارے ہم بتائیے آپ سرکاری اس میں رہے آپ محکمے میں کسی میں میں ارزائی ترکیاتی محکمے میں تھا ہوں تو وہاں سے ہم میں بیٹھائر ہو گیا ہم بیٹھائر ہوں اور آپ جو بڑا دلچسپ آپ کام کر رہے ہیں ایک کابی رائٹ کے حوالے سے میں تو بہت خوش ہوا ایک کابی رائٹ ہے یہ ورڈ وائڈ ہے پوری دنیا میں بائی جاتی ہے اور یہ پاکستان میں بھی ایک ایٹ کے تحت یہ بنائی گیا اس میں ایک کابی رائٹ ہے اس کا ایک بورڈ ہے جس کا میں ممبر ہوں کیٹی کیس اس میں صرف چار ممبر ہوتے ہیں ہاں صبح سے ایک ممبر ہوتے ہیں یہ اپنی نحاد میں آپ سامنے کی ایک ادادہ بہت منفرید ہے اور اب اس میں کیا آپ مشورہ دینا جائیں گے لکھنے والوں کو کہ اگر وہ اپنی جو تحریریں ہیں کتابیں ہیں ان کو اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں خالت میں بہت اچھے آپ کے بات تھی بہت اہم سوال ہے اور اس پہ میں جانتوں کی اطور میں اس پہ روشتی جانا ہوں نئی چیز ہے ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے واقعی دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو پیٹن کرا لیتے ہیں کوئی سائنسی ایزاد ہے کوئی اس کو پیٹن کرا لیتے ہیں تو باقی کاپی رائٹ ہے تو وہ بھی ایک نظام ہے جس کے ٹرینڈ مارک کمپنیز کو مل جاتا ہے اور یہ جو کاپی رائٹ ہے یہ سمری ہے یہ میوزک ہے یہ کتاب ہے کوئی بھی انتلیکچل کام ہوئی بھی ہے اس کو آپ کاپی رائٹ حاصل کر لیں مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ جو رائٹ ہوتی ہیں یہ جو مختلف سروری کمپنیا ہیں یہ جب آپ رائٹ لگا لیتے ہیں وہ آٹھ روپے آپ سے فورم کٹ لیتے ہیں پھر دو روپے روزانہ کی حساب سے وہ آپ سے کٹتے ہیں اچھا وہ رائٹ ہوتی ہے یا مزک یا کوئی گانا ہوتا ہے وہ جس نے کہایا ہے یا جس نے وہ اس کا کچھ نہیں دھن بنائی ہے اس کو کچھ نہیں ملتا اب اگر فرض کریں پانچ کروڑ آدمیوں نے وہ دھن لگائی ہوئے ہیں اور پانچ کروڑ آدمیوں سے وہ روزانہ دو روپے کار رہے ہیں یہ آپ نے صاحب لگا لیں پانچ کروڑ تو بہت کام میں نے بتایا ہے اور لکھنے والے کو اور دھن بنانے والے کو کچھ نہیں ملتا ہے اس وجہ سے اس سے معلوم ہی نہیں اچھا یہ ایک اور اس میں اہم بات یہ ہے یہ انڈویجنل سطح پہ نہیں ہو سکتا ہے اچھا یہ مصوری ہے اگر میوزک ہے پویٹری ہے کوئی کئی دولکچر چیز اگر ہے تو یہ تنظیم ہونی چاہیے اچھا تنظیم مثال میں تو دیکھیں یہ ایفہم ایریڈوسٹ چل رہے ہیں دوسرے چل رہے ہیں وہ آپ کے گانے چلا رہے ہیں آپ کو تو کچھ نہیں مل رہا اور گلگار اس لئے خوشے کی طرف میری پانستری ہوگی میں مشہور ہوں میں کلیم نہیں کرتا لیکن اب اگر سارے مل کے کہیں جی آپ کسی کا گانے نہیں چلائیں وہ کیا چلائیں گے سارے شاہر کہیں جی کہ ہمارا کلام آپ نہیں سنا سکتا تو کیا کریں گے علی میٹری یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ تو کچھ پیہ کریں مغرب میں یہ ہے کہ یہ کافی رائٹ ہیں اور وہ آپ کے کام میں پیسے منتقل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو مانگے بغیر آپ مانگے بغیر کہے بغیر ایک سسٹم بنا ارگنازیشن پیچھے موجود ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ بارہ اس پہ کام ہونے چاہیے تو ہم شائری کی طرف آتے ہیں آپ سے کچھ کلام سنیں کیونکہ جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں احمد حسین مجائز صاحب ضرور چاہیں گے کلام بھی ہم بھی چاہیں گے وقت کی رفتار ہو جاؤں گا میں بہت ہے آپ کی طرف بھی آگیا میں ٹائم اینڈ اسپیس آپ کا خاص موضوع ہے آپ جس پہ بہت ہے سجاہ صاحب کو بھی میں نے قبر کیا تو وقت کی رفتار ہو جاؤں گا میں اتنا پر اثرار دیکھن گا کیا 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 ٹائم اینڈ اسپیس وقت کی رفتار ہو جاؤں گا میں موچ پورا ہو جاؤں گا میں اتنا پورا سرار ہو جاؤں گا دیکھیں جیسے میرا خواب ہے یہ زندگی جیسے میرا اب اختر رضا سلیمی یاد آئے جیسے میرا خواب ہے یہ زندگی جیسے اب بیداد ہو جاؤں گا کیا کہنے جیسے میرا خواب ہے یہ زندگی جیسے اب بیداد ہو جاؤں گا بہت اچھے بے نیازانہ گزر جائے گتو گاؤں کا بازار ہو جاؤں گا کیا کہنے دیر سے چشم شفق آسانہ تھا دیر سے چشم شفاک آسان تھا اب سرے رفصار ہوجاؤں گا کیا کہنے اب سرے رفصار ہو جاؤں گا میں اور جان کر رکھی ہوئی ہے تبہ ہم جو کہے ہو جاؤں گا میں سبحان اللہ جان کر رکھے ہو جاؤں گا کیا کہنے دیکھنا دھونڈے کی جب منزل مجھے دیکھنا دھونڈے کی جب منزل مجھے راہ کی دیوار ہو جاؤں گا کیا کہنے دیکھنا دھونڈے کی جب منزل بہت اچھا ہے جی جی ضرور مطلعہ ایک دفعہ دوبارہ سے وہ بڑا ایک قدیب بہت ایسا ہے مطلع ٹائم زون سے نکال کے کوئی حسین تیسری طرف نہیں ہے وقت کی رفتار ہو جاؤں گا میں کتنا پورا سلام سے جاؤں گا کیا کہنے کیا کہنے ایک غزلور نے یہ کہتا ہے جی جی عطا کریں تجھ حسن سے معاملہ کس آن میں ہوا تجھ حسن سے تجھ حسن سے معاملہ کس آن میں ہوا میں دو جوانی میر کے دیوان میں ہوں کیا کہنے کیا کہنے میری مطاہ اول و آخر ہے میرا عشق میرا عشق وہ عشق جو کہ عشق کے امکان میں ہوا کیا کہنے کی بہت اچھا ہے وہ عشق جو عشق کے امکان میں ہوا سر پر سر پر بنا لیا ہے پرندے کے گھوصلہ آہا بہت اچھا ہے سر پر بنا لیا ہے یہ آپ نے بسبری ہے سر پر بنا لیا ہے پرندے کے گھوصلہ آہا غافل میں خود سے ایسا تیرے دھیان میں ہوا کیا کہنے بہت اچھا ہے سر پر بنا لیا ہے پرندے کے گھوصلہ غافل میں خود سے ایسا تیرے دھیان میں ہوا بہت اچھا ہے اس کو ترہ ملی میرے فکر و شعور سے آہا اس کو ترہ ملی میرے فکر و شعور سے جو فیصلہ بھی وقت کے ایوان میں ہوا آہا ایوان میں ہوا کیا کہنے میں دکھتا کائنات کا جب حد سے بڑھ گیا جب حد سے بڑھ گیا میرا ظہور صورت ایسان نے کیا کہنے کیا کہنے بہت میں دکھتا کائنات کا جب حد سے بڑھ گیا آہا میرا ظہور صورت ایسان عالمین صاحب بہت ایک غزر اور تک احمد حسین احمد حسین مجھائی سے بڑھ گیا کیا کہنے ہیں بہت بہت مجھائی سے بہت ہوں کے جب تک جو احمد حسین مجھائی سے بھائی جائے ہمارے ہم سے ایک عاشقوں میں بہت پرانی ہو ہمارے نہیں ملہا بے خال سے کچھ نہیں تو آٹھ دس سال کی تو ملاقاتیں ہوگی یہ کرفان صورت نہیں ہے آنی نہیں اس عشق میں ہم بھی شابل ہیں ملاقات گو نہ ہو ہوں کی جب تک ہے کسی نے محطبر رکھا ہوا آہ konuş ہوں کی جب تک ہے کسی نے محطبر رکھا ہوا ورنہ وہ ہے بان کے ل長تے سفر رکھا ہوا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہوں کے جب تک ہے کسی نے محتبر رکھا ہوا ورنہ وہ ہے باندھ کر رکھتے سفر رکھا ہوا کیا کہنے ہیں اور مجھ کے رکھتے سفر کی طرف ہی جانا ہے میری طرف نہیں یہ کیسا بسرا آیا ہے ہوں کے جب تک ہے کسی نے محتبر رکھا کیا کہنے ہیں یہ ریخہ میں ہے غزر احمد حسین مجائز صاحب اور مجھ کو میرے سب شہیدوں کے تقدس کی قسم کیا کہنے ہیں مجھ کو میرے سب شہیدوں کے تقدس کی قسم ایک تانہ ہے مجھے شانوں پسر کیا کہنے ہیں مجھ کو میرے سب شہیدوں کے تقدس کی قسم ایک تانہ ہے مجھے شانوں پسر رکھا بہت اچھا ہے میرے بوجل پاؤں گرو گرو باندھ کر ہلکے ہوئے میرے بوجل پاؤں گھنگرو باندھ کر ہلکے ہوئے سوچنے سے کیا نکلتا دل میں لرکھا ہوا میرے بوجل پاؤں گھنگرو باندھ کر ہلکے ہوئے سوچنے سے کیا نکلتا دل میں لرکھا ہوا ایک نئی منزل کی دن میں دفخت انصر کالیا ایک نئی منزل کی دن میں دفخت انصر کالیا اس نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا کیا کہتے ہیں بہت اچھا ہے ایک نئی منزل کی دن میں دفخت انصر کالیا اس نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھا یا کتنا عجیب شیئر ہے اللہ ہی دنیا کو سمجھ پروردہ دنیا ہے تو کیا کہتے ہیں تو ہی دنیا کو سمجھ پروردہ دنیا ہے تو میں یوں ہی اچھا ہوں سب سے بے خبر رکھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا میں یوں ہی اچھا ہوں بہت اچھا کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے کیا درویشی آئی ہے اس میں ورنہ وہ ہے بان کر رکھتے سوال رکھا کیا کہنے عالمین بھائی پہنچ ہوئی ہے بڑی محمد بہت مزہ آیا اور لگا کہ وقت ہمارے پاس کم تھا ریکارڈنگ بارل ہم نے کی پہنچے گی لوگوں تک آپ تک بھی پہنچائیں گے بہت شکریہ بہت انایت اور زندہ بار زندہ بار